دنیا کی بھول بلیہ میں پڑھ کر خافل وہ ہی ہوتا ہے جو دنیا کا دلدادہ ہو لیکن جو شخص دنیا سے متنفر اور فقر اور دروشی پر آمل ہو اس کے لئے سبر و قرارات کی مشکلات نغمائی جنت بن جاتی ہے اے معزز آدمی بیماری اور فقیری تیرے لئے جنت کا ایک اشارہ ہے اس سے مت گھبرا جس شخص کے جسم میں نفس فلا ہو جاتا ہے پھر سورج اور عبر بھی اس کے فرما بردار ہو جاتے ہیں جس کے دل میں سبر کا چراغ روشن ہو گیا تو سورج اس کو جلانے کی پھر حمد نہیں رکھتا اے بھائی زخم کے درد پر سبر اختیار کر لے تاکہ تو اپنے نفس بیدین کے زخم سے محفوظ ہو جائے پہلے عورتوں سے مشورہ کرو پھر اس مشورے کے خلاف کرو کیونکہ جو شخص ان کے خلاف نہ کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا اے فضول آدمی اگر تمہارے سر پر پرشت کی توجہ اور تعلیم کا سایا نہ ہو تو شیطان کے خطرات اور وسوسے کی آواز جو تمہارے دل میں گوشتی رہے گی اور تم کو بہت پریشان رکھے گی جو انسان کسی مرشد کے توصل کے بغیر راہ سلوک پر چلے گا وہ شیعتین کے اغوا سے گمراہ اور ہلاک ہوگا جس راستے کو تم نے کبھی نہ دیکھا ہو اس راستے پر کبھی بھی تنہا مت چلنا ہمیشہ خوچ رہنا چاہتے ہو محفل میں اپنی زبان بند رکھو اور اظہار محبت کے وقت یعنی خاموشی سے محبت کرو کوئی غم اور دکھ تمہارے پاس نہیں آئے گا یاد رکھو مرشد کا توصل اختیار کرو کیونکہ مرشد کے بغیر شیطان تمہیں جکڑ لے گا جس طرح موسم بھار قضا کی بربادی و بیرانکی کو سرسبزی و شادابی سے بدل دیتا ہے اور شان رات کو تاریکی کے عوض روشنی پھیلا دیتا ہے اسی طرح مرشد کامل بھی لوگوں کی اخلاقی اور روحانی استقامت و راستی سے بدل دیتا ہے